مدرگاہ مفترم اور برادران عزیز مدرشتہ جمعیہ یہ رات ہوئی تھی کہ اللہ حرم و عزت نے سوٹبت اور نائیت میں بڑا اثر مکھا ہے یہ نائیت سوٹبت کسی نیک بندے کی ہو تو اس کی نیکیوں کا اثر آتا ہے کسی نافرمان کی تو اس کی نافرمانی کا اثر آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریف شریف کا رہا کرنائیں کہ اگر آپ کسی ادھر والی کی دوبان پر تہہ جائیں اور آپ اس کے عیدر اور خوشبو نہ بھی خریدیں تو عیدر کی خوشبو آپ کی ناف کو مغتر کر دے گی آپ کی دماغ کو مغتر کر دے گی نہ آپ نے اس سے کچھ لیا نہ اس نے آپ کو کچھ لیا یہ خود کا ہوگا اور اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے مغام پر آ جاتا ہے اور اپنے اندر سے خوشبو محسوس کرتا ہے کافی دیر تر نہ آپ نے اس سے کچھ خریدہ نہ اس نے آپ کو کچھ فروض کیا تو اس فروض نہ کرنے پر اس نہ خریدنے پر اتنا اثر ہے کہ اس کے دکان میں جو عطا اور خوشبو ہے وہ آپ کو مغتر کیا دیتی ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مثال ہے وہ شخص کی جو بیٹھے کسی نیک حادمی کے پاس کچھ نہیں کہہ رہا ہے نہ یوک سے کچھ لے رہا ہے بازیں اپنے حوالے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انتہائی ٹرم کو بات نہیں کرتے ہیں اور تھامنی بات اور آپ ان کے خدمت میں چلے جائے وہ سر ڈھکا کر پیٹھے ہیں اپنے ذکر اذکار میں لگے ہوئے ہیں بات نہیں کرتے ہیں آپ نے کوئی سوال پیٹھے جواب دے گیا آپ سے کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ ایسے کسی اللہ علیہ کے پاس جا کر تھوڑے دل بیٹھ کے آ جائیں آپ کو محسوس ہوگا ہے میرے دن کی کیفیت پہلے سے بدلی گئی اس نے نہ کچھ کام نہ آپ نے کچھ پوچھا یہ مثال ہے ایسی محطر کی اتر کی حضور علیہ السلام و السلام بیانا فرمایا میں نے اپنے بزرگوں میں سے اس بزرگ کو دیتا حضرت معانہ خالق خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کنیہ شریف آج جو عالمی مجدد تحفظ خط میں حبوت کی بھی امیرز ہیں اور ان کی عظمت کا اندازہ ایک تو یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط میں حبوت کے محافظ یہ تیک عظمت اور شاگرد ہیں یہ کوئی ایک کتاب پڑی ہے حضرت معانہ سید محمد یوسف صاحب نکلنے لگے رہے تو حضرت بنوری نے صرف ان کی عظمت کی وجہ سے ان کی جوٹی سیڈی کر رہے ہیں میں نے کہا حضرت جہاں بزرگ کرتے ہیں میں نے کہا آپ کا شاگرد ہوں وہاں نے پوچھا کہاں کیسے میں نے کہاں کتاب پڑھے گیا لیکن عظمت پڑھا رہی ہے جہاں بیٹھتے تھے خالق صاحب بس جردن پھٹی بھی ہاتھیں بند ہیں ذکر کرتے ہیں آپ سے کچھ نہیں پوچھیں آپ کہاں سے آئے ہو کیوں آئے ہو کس لیے آئے ہو آپ نے کوئی سوال کرتے ہیں جواب میں جائے تھا آپ نے السلام علیکم پہنے والیکم صاحب کے بھی اپنی دیتے ہیں لیکن جب ان کی خدمت میں سے اُٹھتے تھے تو کیفیت کچھ اور ہو گئی اللہ والی آدمی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانے فرما رہے ہیں مثال میں ادھر والے کی دکان کہ آپ نے نہ کچھ خریدہ نہ کچھ اس نے دیا آپ اس کی خوشبو سے معطل ہو گیا ہو رہے ہیں یہ مثال ہے کچھ شخص کی جو کسی علمہ حوالے کے خدمت میں بیٹھ جائے اور اس دل کی کیفیت تبھی ہو رہے ہیں ایک کیفیت نہیں بدلائی ایک مثال نہیں دوسری مثال بھی بیٹھ رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشان فرما رہے ہیں پورے آدمی کی صحبت افتیان کرنا اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں لوحہ کر رہا ہوں مشین سے جب لوحہ کرتا ہے اس پر وہ جو آری پھڑتے لوگ ضررات اڑتے ہیں جب ضررات اڑتے ہیں وہ کدھر جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے آپ کے پکڑے لگنا آپ کے جسم کے لگنا آپ کو نہیں پتتے یا کسی جگہ کوئی آپ جل لگی لگنیاں جل لگنیاں پوئیڑا جل آئے آپ تھوڑے دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس آپ کے جلنے کا اثر آپ کے کپڑوں پر آ جائے گا آپ کے جسم پر آ جائے اور یہ تو بڑا عام ہے کہیں احتیاط ہو جائے گائر دلنیا تو سانہ فرش کھانا ہو جاتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اشار فرمائے آپ نے نہ اس کو کچھ کہا نہ اس نے آپ سے کچھ کہا آپ نے بری صحبت اختیار کی یہ اس کی مثال رہے لوہ کٹ رہا تھا آپ گھر میں آتے تو اس کے صدر رہے میں کالا اور کر رہا تو جب ایسے برے آدمی کے صحبت سے اڑتے ہیں تو دل کی 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 سیاہ ہو جاتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کہ بہت سے معجزات ہیں معجزات معجزات کسے کہتے ہیں بھائی یہ ایک عقیدے کی بھی بات نہیں سمجھ دیجئے معجزات اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزدت اپنے نبی اور رسول کے ذریعے سے اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کٹا دے جو ہماری اس تھوپڑی میں آقل میں آرہ اس کو کہتے ہیں معجزات معجزات کہ میں عجز ہم اس کے پڑنے سے عجز ہیں نبی کے ہاتھ سے وہ معجز ہے وہ تو اللہ کے حکم سے لیکن باستہ بنتا ہے نبی اور اس کو حکم بھی سمجھ دیجئے نبی کے معجز کا انتار کرنا کفر ہے اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھ دے حالا کسی نبی کے معجز کا انکار کر دے دائر اسلام سے خارج جاتا ہمارے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بہت سے معجز آتے ہیں بہت سے معجز حضور عمد صلی اللہ علی وآلہ ایک مرتبہ کئی سفر فرما رہے تھے حاجت بیش آئی بیابان میدان تھا اب وہاں کوئی سائے کی چیز نہیں تھی کوئی آن نہیں تھی اب اس دنگر کیسے کر رہی حالان کہ کوئی نہیں دے پر لیکن جو نبی ہوتا اس کی حیاء بہت بڑی ہو اور جناب مری کریم صلی اللہ علیہ دونوں کو رشانہ کرا وہ چلتے بہارے دوڑے بڑا رہے اور آنے کے بعد اپنے پتوں کو ایسا پھیلا دیا شاہ خیمہ بن جاتا ہے رشانہ نے حاجت کی حالی ہو کر وہ درخ اپنے اپنی جب چلے گئے کیا کہیں گے اسے کہیں کہ موجزہ ہماری عمل میں نہیں آیا کیسا ہو سکتا کی سائنس کا دور ہے کیسا تصمیم کرو نہ کرو ہوا ہے سائنس کوئی چیز نہیں شریعت کیا بھی اللہ ہر چیز مرخوادی مکہ مکرمہ نے ایک مسجد جو وہاں گئے ہیں شاید دیکھی ہو اس مسجد کا نام مسجد شجر جنت المالہ کے سامنے جنت المالہ سے روڈ کے راست کی ایک مسجد جن بنی بھی مسجد جن کے بالکل سامنے ایک مسجد بنی بھی اس کا نام مسجد شجر درخ مکرمہ کوئی نہیں مشرقی نے حضور ایفتر سن مہین مطالقہ کیا ہم مطالقہ بے سلوکہ ہوتے تے نصر نہ پی مطالقہ کیا وہ درخ کے نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو بنائیں وہ آپ کی بات پر چل کر آ جائے پھر واقع جائے ہم آقو آدم سچ نبی اور رسول تسلیم کر لے مصر علیہ السلام کے اس معاملے میں بڑے حریص تھے کہ یہ آدمی اللہ کی بات مال ہے اور یہ خیر سکھو رہا نہیں ہے مصر نے اشارہ فرمایا اللہ کے حکم سے طرف چل کر آیا چل آنے کے بعد گواہی بھی اشدو اللہ الہ ان محمد حکم ورسول کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کی بندے اور رسول ہے یہ گواہی دے کے واپس چلا گیا انہوں نے نہ ماننا تھا نہ مانے انہوں نے کہ یہ تو جادو ہے اس جگہ بات میں مسجد بنی اس مسجد کے نام مسجد بن ہے اور وہ اندر سے تذبیعات بڑھ ہے سبحان اللہ الحمد اللہ 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 کیا ہے یہ یہ معجزہ ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں میں اور آپ اٹھائیں گھوڑی ہوگا ہم کریں نہیں سکتے ہم حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے بہت سارے معجزہ ایک یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ سفر فرمار رہے ہیں چودہ سو صحابہ ساتھ ہیں چودہ سو پانی نہیں نماز کا حق حضور کیسے کریں گے ابھی تیم کن حق نہیں آیا کچھ سے پہلے کی بات جس کو حضور کی حالی حضور کی حضور فرمائے چھوڑا پیانے پانی لے کر کی آئے کئی سے ڈھون دھان کے پانی لے کر کی آئے حضور علیہ السلام نے یہ ہاتھ اس میں ڈھوویا یہ امیلیوں کے جو یہ بیچ کی جگہ اتنا سے پانی نکلا اتنا پانی نکلا جس نے پینا تھا پی جس نے مشکیر بھڑھنے میں مشکیر بھڑھا جس نے حضور کر جس حضور کی حاجت کی حصور سارے کام ہو رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اسے میں آپ پوڑی کر سکتے نہیں اس کو کہتے ہیں موجزہ حضور علیہ السلام اتنے موجز حضور علیہ السلام کا ایک سب سے بڑا موجز سارے موجز ایک طرف ایک سب سے بڑا موجز وہ ہے حضور علیہ السلام علیہ السلام کا ہر ہر صحابی جو صحابی اور رسول وہ ایک صحابی صحابی تو تھی نبی کی نبی کی صحابی نے ان کے دل کی قائد کیسے بلڑ دی آپ اندازہ رکھائیے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی شاید پیل نہیں بتائی حضرت صحابی عاظم رضی اللہ وقائد ہم گھر سے اس لیے چھلیں کہ رسول اللہ سب قلم کر لائیں گے بڑا جی آدمی ہیں سارے گھر میں خود پڑوا دی ایک مسلمان نے تو ایک کافی میں کیسا آدمی ہے اپنے آپ کو نبی پہتا ہے قتل کرنے پہتا اور جب دار ارقم میں پہنٹے تو حضور علیہ السلام نے اتنی بات فرمائی اے عمر تب تب اندھیریوں میں رہو گے ظلمت میں رہو گے ابھی کیا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو اسی وقت قدم پڑھ کتنی دیر کی صحبت ہوگی دو منٹ پان منٹ دس منٹ اس اتنی اس صحبت سے کیا سے کیا ہو رہے اور پھر ایسے ہو گئے کہ ایک زمان آیا کہ اس وقت کی جو سپر قابل تھی تھر تھر قابل میں بیت مقدس بتا ہوا آج یہودیوں کے قبضے میں اللہ رحم عزت کو ہمار ثانی پیدا فرق دے ہمارا قبلہ ہے ہاں پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مقامات کے لیے فرما ہے کہ اگر اس کو دیکھنے کے لیے زیارت کے لیے کوئی جائے اللہ کو پسند دی رہے ہے ایک بیت شریف ایک روزہ اثر مسجد نبوی تیسر بیت مقدس مسجد مقصر ان تین مسجدوں کے لیے سفر کر جو جائے جائے ہے اور ہم یہاں سے کہ فلانی مسجد دیکھنے جا رہے ہیں تو جائز نہیں دیکھنا جائز نہیں کہ دیکھنے کے لیے جانا ہاں آپ یہ اس نیت سے جائیے کہ میں وہاں جاؤں گو تو دو رکعات نماز نہیں پڑھوں گا نفل پڑھوں گا جب آپ نفل پڑھیں گے تو خود کو خود دیکھنے نہ آجائے گی لیکن خالی دیکھنے کی نیت ہو میں باکشاہ مسجد دیکھنے جاؤں گا میں فیصل مسجد دیکھنے جاؤں گا تو دیکھنا جائز نہیں جب تک یہ نیت ناؤں کے نماز بھی پڑھوں گا باقی ان کے کے لئے سفر کرنا تین مسجدوں کے لئے یہ اللہ کی عبادت میں شامل اللہ کو پسند بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت خالق عالم امیر الممین رسی اللہ تعالی جب فلسطین پہنچے ہیں اچھا امہ دینے سے چلیں تو ایک خاکم ساتھ باری مقرر ہوئی اتنی دیر میں گرڑوں اگر تم داخل ہوئے تو وہ خاکم سوڑت آ امیر بیٹھ بیٹھ باری تو تمہاری ہے اس وقت یہودیوں نے دیکھا ان کے بڑے بڑے سرداروں نے ان کے علماء نے دیکھا انہیں کہ یہ کونے نے نکیل پڑھو انہیں کہ ہمارے میرے مقبی نیش پیون لگے پپڑے اور فلسطین میں داخل ہوگئے تو وہ جو ان نے شرط رکھی دی کہ تمہارا امیر ممینین آئے گا تو ہم اس کے حوالے کریں گے تو انہیں دیکھا تو بغیر لڑے بھڑے چاپی اٹھا کے دی امیر ممینین انہیں سب پڑھا یہ کیا کہ ہم نے اپنی مذہبی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو مسلمانوں کا امیر ممینین بیت مقدس کو فتح کرنے کے لئے آئے گا اس کا خادم سوار ہوگا ہم نے دیکھ لیا تو لڑنے کے ضرورت ہی نہیں تمہیں جیدو کہ ہم تمہیں چاپی رہے اللہ ہو دوبارہ لائے کہ وہ آزاد ہو اور ہماری آنکھیں اس کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق ہم وہاں کا سفر کریں اس کو دیکھیں انبیاء کی سرزبیر یہ حضرت فارو دار وہ یہ جو دس منٹ کے صحبت سے بدل گئے تھے قتل اور ادھر کے خوشبو ہمارے اندر آ جائے تو اللہ کے جو بندے ہیں ان کا اثر نہیں آئے پہنی چیز صحبت کے اثرات ایک واقع لکھا ہے حقیقت مبنی حقیقت پر مبنی حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ رحمت رحمت اللہ لیکن پاس مرتبہ آدمی ایسا ہوتا ہے اپنی سکت سے بڑھ کر سوال کر لیتا خاجہ صاحب پاس کچھ مہمان آئے گھر میں کچھ نہیں تھا کبھی کر میں کھان آرہ میں ان کا اکرام کی سکر روما کھانے کا بط ہو گیا کھانا 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 ان کے مریدین میں سے ایک مرید تھا وہ بھڑ یاری تھا چھوٹا سا ووٹل چلاتا تھا چھپر کے نیچے اس نے دیکھا گیا جا کھانا تیار کی جتنا زبان تھا خان تیار پھر خان صاحب بھڑے خوش ہوئے بہت خوش ہوئے آپ بھی جب کسی اپنے بچے سے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں امتحان کرنا ماں کیا مانتا ہے آج بچہ تو کہتا مقایز جاریت نبو خوش خوش ہوئے جب خوش ہوئے تو اس مریض سے کہا مان کیا مانتا ہے اس نے اپنی سکت سے بڑھ در خوش صاحب بڑے پریشان ہوئے کیا بات کی کہنے کہ مجھے اپنے جیسا بھر دیں آپ ہماری عطا میں نہیں آئی کی باقی ہے اللہ والے نبی کے علاوہ کسی اللہ والے کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے اور اسے کہتے ہیں کرامت اس کو مہتزہ نہیں کہتے ہیں یہ کرامت ہے حضور نے فرمایا کرامت اولیاء حق اولیاء اللہ کی کرامت جنہ سچی ہوتی ہے خالی خالی بڑے سکر سے ان نے بیٹا بیٹا تو نے بہت اوچی بات کری تو آپ نے کہ قدر جو مان بہت اس رہا کی حادث آپ پریشان سو سے شان کر کہ انگی کیا کروں اس کو اس نے کہ جی مجھے یہ چاہیے اب خالی صاحب نے کہ اچھا اندر کی مرضی دروازہ بنکرہ اس کو بٹھا رہا آپ ذکر حذکار کریں کتنا ذکر حذکار کریں کہ اس ذکر حذکار کی جو کیفیت تھی اس کا اثر اس پر پڑھا ایک وقت تک بیٹھے ایک گھنٹے دو گھنٹے اس کے بعد دروازہ کھوڑ کے بھانڈ لگے تو دو خاجہ صاحب سے جا رہا رہا ایک خاجہ باتی رہا اور دوسرا جو آرہ لڑکنات آرہ رہا 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 کہ وہ ہے بچ آرہ تھوڑے جو آرہ گیا بچ تو پسی نا خاجہ صاحب سے دوچھیں یہ کیا بات تھی تو خاجہ صاحب میں پرنا بات یہ ہے کہ اس نے اپنی طلب سے اپنے پیمائے سے اپنے برطن سے بڑھتر بات برطن میں اتنی جوہی تھی لیکن بات اتنی موچی کر گیا اللہ نے اگر کسی کو کوئی مقام دیا ہے تو وہ ایک در جا بدر جا سیوری بسیوری دیا ہے محنت مشقت کے بات آپ بھی اللہ کے بھرگزیدہ بن سکتے محنت کر کے نگی نہیں بن سکتے نبو پر نظرہ کی طرف سے آتی تھی اس کا درماغ بن ہو گیا وہ یہ بن سکتے ہیں جتنی محنت کرے گے اور یہ بغیر محنت کے ذکر اور اسکار کے اس کے خواہش میں ایسا ہوں وہ اثر ہو گیا اب اللہ نے یہ کھوڑی بات ہے کہ کئی بھی زندہ رہ گا برداشت نہیں ہوا جب برداشت نہیں ہوا تو بات رہ سوہت کے ایسے اثرات ہوتے ہیں کسی اللہ ہو آئے کہ سوہت آئی چاہیے اپنے بڑھ دن کے مطابق اس سے زیادہ سواج نہ کرے اس کے پاس جادر اس لیے ریٹ ہے کہ میری دل کی 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 بدل جائے اور وہ دن کی تی بدل جائے مجھے محسوس ہو جائے کہ اللہ کیا جی ہو یہ پہلی چیز بنائے باقی انشاءاللہ آئیم جمع عوض کہ جائے اللہ رب عزت مجھے والا آپ کو اللہ والوں کی صحبتیں نصیف فرمائیں اور ان کی جو برکات ہیں اللہ ہمیں نصیف فرمائد وآخر دعوانا ان حمد للہ ربنا انہیم سنن برکات سلام برکات سلام سلام لگا سلام لگا سلام مجھے سلام سلام موسیقی